ہیدر پورا انکاؤنٹر میں مارے گئے آمیر ماغرے کے پتا پیٹشن کو لے کر سپریم کورٹ پہنچے ان کی مانگ یہ کہ ان کے بیٹے کی بوڈی کو جو ہے فیملی کے حوالے سوپا جائے اور انہیں آخری رسومات کرنے کی اجازت دی جائے آمیر ماغرے کے پتا محمد لطیف ماغرے نے پہلے جمکشمی لڈاک ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اور اس معاملے میں آلیڈی ایک ججمنٹ آ چکی ہے جس ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ آمیر ماغرے کی پتا محمد لطیف ماغرے جو ہے ان سے ایک آ گیا کہ وہ آخری رسومات کے لیے انہی بلکی کیول آخری بار پریئرز آفر کرنے کے لیے گریو سائٹ پریانی کی جہاں پر آمیر کی بوڈی کو دفنایا گیا ہے وہاں پر جا کے پریئرز آفر کر سکتے ہیں اور ساتھی میں جینکی ایڈمنسٹریشن کو یہ ڈائریکشنز دی گئی کہ وہ پانچ لاکھ روپے کمپنسیشن کے طور پر جو ہے وہ آمیر کے پریوار کو دے لیکن اسی ججمنٹ کو اپیل کرتے ہوئے آمیر ماغرے کے پتا محمد لطیف ماغرے سپریم کورٹ پہنچے اور سپریم کورٹ نے آج ان کی پیٹیشن کو ڈسمس کر دیا ہے سپریم کورٹ پر ان کی اپیل یہ تھی کہ ان کی بیٹے کی بوڈی کو جہاں پر دفن کیا گیا ہے وہاں سے نکالا جائے تاکہ پریوار آخری رسومات کر سکے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آخری بار میرے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی کئی سارے گھاو ہیں جن گھاووں کو بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آخری بار اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں اور اس کی آخری رسومات خود کر سکوں یہ سپریم کورٹ کے سامنے آمیر ماغر کے باپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی اس کے علاوہ اگر بات کیجئے سپریم کورٹ میں اس معاملے میں جب ہیرنگ ہوئی تو کیا کچھ نکل کر آیا سپریم کورٹ میں جسٹس سوریکان تو جسٹس جے بی پاڑیوالا کا بنچ اس معاملے کی سنوائی کر رہا تھا انہوں نے آئی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کی اپیل جو ان کے سامنے تھی اس کی سنوائی کیا اور اس میں یہ کہا کہ کسی بھی بوڈی کو ایک بار جب دفنا دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس کی کسٹڈی اب لوگ کے پاس ہے انٹرمنٹ یعنی کی ایکسکویشن یعنی کی دفنا ہوئی بوڈی کو دوبارہ سے باہر نکالنا یہ کورٹ کے پاس ساکتے ہیں اس کی لیکن ایک بری کی ہوئی بوڈی کو دفنا ہوئی بوڈی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ میں ایک آہ کی کورٹ تب تک بوڈی کو دفنا ہوئی بوڈی کو باہر نکالنے کی اجازت نہیں دیتی جتک یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یہ انصاف کے حق میں ہے کہ بوڈی کو دوبارہ باہر نکالا جائے اس معاملے میں سپریم کورٹ کے جسٹس جی بی پاڑیوالا نے جو آپریٹیو پاڑ تھا ججمنٹ کا وہ پڑھا اور اس میں یہ بتایا کہ جینک کے ایڈمنسٹریشن نے ایک ایفیڈیویٹ فائل کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آمیر ماغری کی بوڈی کو اسلامی ریچولز کے اکورڈنگ جو آخری رسمات کے جتنے بھی ریچولز بنتے ہیں وہ کرنے کے بعد دفنایا گیا ہے ساتھ میں یہ کہا گیا کہ لاسٹ رائٹس میں جسے بوڈی کو واش کرنا ہوتا ہے یا پھر اسے ڈھکنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فالو کی گئی ہیں تو اس کو لے کر سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا کہ آمیر کو ڈیسنٹ بریل نہیں دیا گیا ہے اس کے چلتے یہ کہا کہ ہم ایک کورٹ آف لاؤ ہیں ہم سینٹیمنٹس کو رسپیکٹ تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن سینٹیمنٹس کے بنیاد پر فیصلہ نہیں سنا سکتے یہ کہا گیا کہ رائٹس کیا کسی وقتی کا حق بنتا ہے کوئی چیز وہ ڈیسائیڈ اس میریٹ پر ہوتا ہے کہ کانون کس چیز کی اجازت دیتا ہے تو یہ کہا گیا کہ سینٹیمنٹس کے بیسز پر نہیں بلکہ لاؤ کے بیسز پر ڈیسیزن ہوتے ہیں اسی کے چلتے ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اسے جسٹ اور ایکویٹیبل بتاتے ہوئے آمیر ماغری کے پتا محمد عطیف ماغری کی پیٹشن کو سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دیا اس معاملے میں لیکن سپریم کورٹ میں جب سنوائی ہو رہی تھی تو کیا آرگومنٹس پیش کی گئی یہ کہا گیا کہ ہیدرپورہ انکاؤنٹر میں مارے گئے آمیر ماغری کو لے کر پیٹشنر جو آمیر ماغری کے پتا ہیں انہیں ریپریزنٹ کر رہے تھے سینئر ایڈوکیٹ آرنند گروور اور پیٹشنر یہ گوھار لگا رہا تھا سپریم کورٹ کے سامنے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے وہ ایک انکاؤنٹ تھا جو کہ انکاؤنٹر میں مارا گیا اس کے پتا نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی باڈی کو مجھے سوپا جائے میرا بیٹا تو چلا گیا لیکن میں یہ دکھانے کو بھی تیار ہوں کہ وہ ٹیررسٹ نہیں تھا لیکن بات فلحال یہ نہیں ہے کیونکہ ایک بار کسی وقتی کو ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی فیملی کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے میرا بیسک اور سیکرڈ رائٹ جو ہے کہ میں اپنے بیٹے کی آخری رسومات میں حصہ لے سکوں وہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا یہ ایک ایسا گھاو ہے جسے بھرا نہیں جا سکتا میں اجازت چاہتا ہوں کہ اس گھاو کو بھرنے میں میری مدد کی جائے اس کے علاوہ لیکن اگر بات کی جائے جو مکشمیر کی ایڈمنیسٹریشن کو ریپیزنٹ کر رہے تھے ایڈوکیٹ اے ایم پرساد جنہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک سٹیٹ کا کنسرن ہے یعنی کہ جو مکشمیر کا کنسرن ہے اسے ایک ٹیررسٹ بتایا گیا ہے جو ڈسپیوٹ میں نہیں ہے اسی کے چلتے انہیں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں دفنایا گیا ہے اور جان بوچ کر ایسی جگہ پر نہیں دفنایا گیا جو ان کا گھر تھا جو ان کا گاؤں تھا ایڈوکیٹ اے ایم پرساد نے بتایا کہ یہی کارن ہے کہ سٹیٹ جان بوچ کر انہیں آتنکیوں کو انہیں کے گاؤں میں انہیں کے علاقوں میں بھری نہیں کرتی ساتھ ہی میں ایڈوکیٹ اے ایم پرساد نے ایگزامپل دی برہان وانی کی دوہزار سونا میں یہ کہا your lordships have seen what had happened few years back when a terrorist died and the body was given back وہ justices کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار سولہ میں جب ایک آتنکی کی body کو واپس دیا گیا تھا تو کیا ہنگامہ ہوا تھا انہیں ساتھی میں یہ کہا کہ ہیدر پورا انکاؤنٹر نومبر دوزار اکیس میں ہوا تھا تب سے لے کر آج تک آٹھ مہینے ہو چکے ہیں اور آٹھ مہینوں میں body decompose ہو چکی ہوگی تو جو پتا کی اپیل ہے کہ ان کے بیٹے کا چہرہ انہیں آخری بار دیکھنے دیا جائے یا ان کے بیٹے کی body انہیں واپس دی جائے اس کو لے کر انہوں نے یہ بھی آرگیو کیا کہ آٹھ مہینے گزر چکے ہیں ابھی تک body جو ہے وہ decompose ہو چکی ہوگی سینر ایڈوکیٹ آنند گروور جو پیٹیشنر کی بہاف پر سپریم کورٹ پر اپیر ہو رہے تھے انہوں نے یہ آرگیو کیا کہ جو آخری رسومات body کی جو ہے وہ کرنے کی اجازت اگر پریوار کو دے دی جاتی ہے تو اس میں کوئی security concern کی بات نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ آمیر ماغر کے پتہ ایک religious person ہے ایک دھارمک وقتی ہے اور انہوں کا دھارمک ادھکار بنتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی آخری رسومات کر سکے اور ساتھی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلامی ریلیجس ٹیکس کی بات انہوں نے کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں جو ہے ایک وقتی کی موت کے بعد کی جاتی ہیں پریوار کی کیا ذمہ داری بنتی ہے آخری رسومات کس طریقے سے ہونی چاہیے جس میں انہوں نے کہا کہ جو بوڈی ہے اسے ڈھکنا ضروری ہے فیملی کو آخری بار اس وقتی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دی جاتی ہے جو پریوارز آفر کی جاتی ہیں وہ پورے پریوار کی حاضری میں پریوارز آفر کی جاتی ہیں اور ان ریلیجس رائٹس کو لے کر یہ کہا گیا کہ کوئی بھی سٹیٹ ان ریلیجس رائٹس کو ڈھوپ نہیں کر سکتی ان ریلیجس رائٹس کے آگے نہیں آ سکتی ساتھی میں کہا گیا جو سینٹیمنٹس ہیں دھارمک لوگوں کا اسے ریسپیک کرنے کی بھی ضرورت ہے جینکی ایڈمیسٹریشن کے جو پانسل تھے انہوں نے لاس رائٹس کو لے کر یہ کہا کہ لاس رائٹس کو لے کر اس بادرے میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ لاس رائٹس جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی اور اسلامی ریلیجس پرکٹسز کے اکورڈنگلی جہاں ہونی چاہیے تھی وہ کی گئی ہے اور اسی کے دوکیمنٹری پروف ایڈنسز بھی ہم کورٹ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور کورٹ بھی اس ماملے میں ساتسفائیڈ ہیں کہ جو آخری رسومات کیے گئے ہیں وہ دھارمک جو ریچولز ہیں انہیں دھان میں رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں انہوں نے ساتھ میں یہ آرگیو کیا جو مکشمیر شیٹ ایڈمیسٹریشن کو ریپریزنٹ کر رہے ایڈوکیٹ ایم پرساد نے کہ اگر اس بار اجازت دے دی جاتی ہے پریئر کی تو اس سے فلیڈ گیٹس کھل جائیں گے یعنی کہ اور کئی ساری پیٹشنز جو ہیں وہ کورٹ میں آ جائیں گی جس میں انہ بھی کئی سارے وہ لوگ جن کے پریوار کا کوئی ویکتی آتنکواد میں چلا گیا اور اس کے بعد انکاؤنٹر میں مارا گیا وہ بھی دوبارہ ہائی کورٹ آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی آخری رسومات کرنے کی اجازت دے دی جائے ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا جس میں ایک بوڈی کو واپس دیا گیا تھا ہم ready ہیں agreeable ہیں کہ جو division mench نے پہلے جو کہا کہ آپ کو کیول گریف سائٹ پر جو ہے وہ اجازت دے دی جائے پریئر آفر کرنے کی لیکن بوڈی کو excavate نہیں کیا جائے گا اس کو لے کر سین ایڈوکیٹ آراند گروور نے یہ تک کہا کہ کوئی بھی ویکتی چاہے وہ ویکتی دشمن کیوں نہ ہو اسے بھی fundamental right ہے آرٹیکل 21 کے تحت کہ اسے بری کیا جائے کہ اسے دفنایا جائے اس پورے معاملے کو سننے کے بعد bench نے judgment کو reserve کیا لیکن operative paragraph جیسے کہ میں نے آپ کو کہا operative paragraph پڑھتے ہوئے justice سورکان نے یہ بتا دیا یہ صاف کر دیا کہ اس petition کو dismiss کر دیا جاتا ہے اور ساتھی میں high court کی جو judgment ہے اسے اپھل کیا جاتا ہے جس judgment میں already اجازت دے دی گئی آمیر ماغری کے پریوار کو کہ وہ grave site جہاں پر بوڈی کو دفنایا گیا ہے وہاں جا کر prayers offer کر سکتے ہیں اور ساتھی میں پانچ لاکھ روپے compensation دینے کی بات کی گئی اس معاملے میں یہ کہہ دیا گیا ایک ایسا order دینے سے منہ کر دیا گیا جس میں بوڈی کو excavate کیا جائے یا بوڈی کو جہاں پر دفنایا گیا ہے وہاں سے نکالا جائے یا family کے حوالے کیا جائے